اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کے ویلوگ میں میں ایک ریسپی شیئر کروں گی اور یہ بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے جن کے گھروں میں بچے ہیں ڈیفنیٹلی وہ تو بہت زیادہ انچوائے کریں گے تو یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں پہلے مکرونی ٹھیک ہے ان کو آرام سے ہم نے بائل کرنا ہے ٹین ٹو ٹوینی مینٹس جب تک کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ پروپر سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس میں مین انگریڈینٹ یہ ہے پک کا میں لے کر آئی ہوں فور چیز سوس یہ ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اگر دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ نے اسے ٹرائی بھی اپنے گھر میں ضرور کرنا ہے چلے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بونلیس ٹکن اور اس کو میں نے لانگ لانگ سٹریپس فارم میں کٹ لیا ہے ساتھ میں میں نے ایک انڈا اور کالی میرچ اٹ کی ہے لیمن فریش جوس نکال کے ڈالیے گا اور تھوڑا سا سالٹ اٹ کریں جو آپ کی مرضی ہے ساتھ میں میں نے دو ٹیبل سپون آلیو آئل اٹ کیا ہے آلیو آئل ہی اٹ کیجئے گا کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے فریش گرائنڈ کیا ہے لیسے نہ در پیسٹ آش تو میں نے وہ بھی دو ٹیبل سپون اٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے پتیلی لی ہے اور اس میں میں نے اٹ کر دیا ہے اپنا مکسچر اور اس کو ہم نے صحیح پکاتے رہنا ہے تب تک پکانا ہے جب تک کہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور اس کے گولڈن براؤن سے لک آنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو لگے گا ایک سمیل سے آنے لگے گی آپ کو سمجھا جائے گی کہ ہاں چکن اب ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ میں نے ڈش لے لی ہے اس ٹائپ کی ہی ڈش میں ریکمینڈ کروں گی یہی یوز کیجئے گا اس کو بیک کرنے کے لیے یہ ذرا سمپل اور ایزی رہے گی کیونکہ سائی چیزیں آرام سے سپریڈ ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے تھوڑی سیکالی مرچ اور نمک ایٹ کیا ہے اب ایک لیئر مکرونی کی لگا دی ہے اور اب دوسری لیئر اس چکن کی لگاؤں گی میں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے بلکل گولڈن سے لک ہو گئی ہے چکن کی تو آرام سے آپ یہ اوپر سپریڈ کر دیں اب میں ایٹ کرنے لگی ہوں فور چیز سوس پکا اور بہت ہی ٹیسٹی سوس ہے یہ یہ مین انگریڈینٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو ایٹ کے بغیر اس ریسپی میں مزہ بالکل نہیں آئے گا چلیں اب میں اس کو اوون میں رکھنے لگی ہوں یہاں پہ مجھے ارمان کہہ رہا ہے ماما یہ مجھے سپائسی لک نہیں دے رہا ایک کام کریں آپ چلی فلیکس تھوڑے سے ایٹ کر دیں تو یہاں پہ یہ میں نے تھوڑے سے چلی فلیکس بھی ایٹ کیے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق سالٹ اور پیپر وغیرہ کو ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو بیک کر رہی ہوں اور ون ایٹی ڈگری پہ ٹوینی منٹس آپ نے بیک کرنا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کوک ہو چکا ہے اور اسے پھر انجوائی کریں میری بچوں کو تو ماشاءاللہ یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سپیشل ریسپی ہے بھی بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی بنائیں اور اگر پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور کمنٹ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں تینکیو سو مچ خدا حافظ